دس مطی رسول کی معرفت یسو مسیح کی لکھوائی ہوئی انجیل اس کا گیارمہ باب اور اس کی اٹھائیسویں ایک آیت جو ہے وہ ہم پڑھیں گے اور پھر سول میں باب کی چوبیشویں آئے لکھا ہے اے محنت اٹھانے والوں اور بوڑھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا مطی سولویں باب کی چوبیشویں آئے اس وقت یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی سلیم اٹھائے اور میرے پیچھے بھولے خدا من کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی بارکتوں پیچھے بھولے پیچھے بھولے اپنے خدا کے کلام میں سے سیکھا کہ اقرار کے اندر کیا ہے قوت ہے امین اقرار کے اندر قوت ہے اور جتنے لوگوں نے اقرار کیا انہوں نے ببتیسوہ لیا اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسو مسیح کو اپنا خداوند قبول کر کے انہوں نے ببتیسوہ لیا اب آج جو بات ہم سیکھیں گے یہ بہت ضروری ہے یہ سمسیح نے کہا اے محنت اٹھانے والوں اور بورٹ سے دبے ہوئے لوگوں سب کیا کرو میرے پاس آؤ اور جب وہ اس کے پاس آگے جو وعدہ اس نے کیا تھا کہ میں تمہیں آرام دوں گا جب اس کے پاس آگے آرام مل گیا تو اب یسو مسیح نے ان کو یہ تعلیم دی اگر کوئی بچہ کوئی کام غلط کر رہا ہو تو بڑے بزرگ جو ہیں یا والدین جو ہیں وہ بچے کو پاس بلاتے ہیں اور پاس بلا کر بچے کی تربیت کرتے ہیں کہ اسے کیا کرنا ہے یسو مسیح نے کہا کہ تم سب میرے پاس آؤ اور جب وہ سب اس کے پاس آئے تو پھر یہ سمسی نے ان سے یہ کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اب تم میرے پاس آگے ہو اور میں جاتا ہوں اور اگر تم میرے پیچھے چلنا چاہو یا میرے پیچھے آنا چاہو تو پھر اپنی خودی کا انکار کرو اپنی میں کا اپنی خودی کا انکار کرنا ہے جیسے پالوس سو کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مجھ سے مجھ میں زندہ ہے اپنی خودی کا انکار کرنا ہے پھر میری میں نہیں ہے میری انا نہیں ہے میں نے اپنی خودی کا انکار کرنا ہے اور یہ یسو مصی نے کہا جب لوگ اس کے پاس آئے اور اس نے ان کو تعلیم دی کہ اب اگر تم میرے پیچھے آنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو اپنی خودی کا انکار کرو اور میرے پیچھے اگر کوئی شخص اپنی خودی کا انکار نہیں کرتا تو وہ یسو مصی کے کبھی پیچھے چل نہیں سکتا یا وہ یسو مصی کا کبھی شاگرد بن نہیں سکتا آج جو بات میں نے کرنی ہے وہ شاگرد کی بات کرنی ہے شاگرد جو استاد ہے اور اس استاد کی جو پیروی کرتا ہے وہ شاگرد ہیں شاگرد کون ہے شاگرد وہ ہے جو استاد کی مانت بنتا ہے جو استاد کے پیچھے چلتا ہے اور شاگرد کبھی استاد سے بڑا نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھنی ہے یسو مصی نے یہ کہا کہ جو میرے پیچھے آنا چاہتا وہ اپنی خودی کا انکار کریں اور میرے پیچھے اے میرے اگے نہ چل لیں آج شاگرد اگے یسو تمہیں اگے چلنا چاہتا ہے یسو مصی نے کہا میرے پیچھے ہو لیں اور میرے پیچھے آنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی خودی کا انکار کریں میرے پیچھے آنے کے لیے مقدس مطی رسول کی مارفت یا سمسی کی لکھوائی ہو انجیر اس کا دسویں باب اور اس کی چوبیسویں اور پچیسویں شاگرد شاگرد کا کون ہے شاگرد شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا پانے جلہ مرضی ودا ہو جائیں شاگرد کبھی اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ نوکر اپنے مالک سے شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی ماند ہو یہ شاگرد کے لیے وہ شاگرد ہے جو اپنے استاد کی ماند ہے اور نوکر کے لیے یہ کہ اپنے مالک کی ماند ہے یہ یسو مصی نے کہا شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ استاد کی ماند بنے ہیں اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ شاگرد کبھی استاد سے بڑا نہیں ہو سکتا شاگرد ہمیشہ جو ہے وہ تربیت کو سننے والا ہے شاگرد تھوڑے جے اٹھے ہو جاننا دعا کریں لاکھ پہنے تو وہ نہ نوکر ہو نا کہ تُو ایک کام غلط کیتا ہو کہنا لو جن منو ایک کام کہتا ہے نیہم ہو نا منو ٹوک دیتا ہے شاگرد جو ہے وہ تربیت کو سننے والا ہے امسال آتھویں باب اور اس کی تیتیسویں تھٹی تھری ورس ہے لکھا ہے تربیت کی بات سنو تربیت کی کیا کرو بات سنو اے نہیں تربیت کو یہ توہلی کر رہا تھا تجھے کہو اللہ تینوں کی بات ہے مہد ہے آپ بڑا ہوا ڈاستہ آدم تربیت کی بات سنو اور دانہ بنو اگر کوئی شخص تربیت کی بات نہیں سنتا وہ شاگرد نہیں ہے اور اگر وہ شاگرد ہے وہ تربیت کی بات سنتا ہے تو وہ اقل مند شخص بنے گا لکھا ہے تربیت کی بات سنو اور دانہ بنو اقل مند بنو اور اس کو راد نہ کرو تربیت کی بات کو سن کر اس کو راد نہیں کرنا بلکہ اس کو قبول کر کے اس غلطی خامی کو درست کرنا ہے تو ہم اقل مند شخص بنے گے تو ہم اچھے شاگرد بنے گے یسو مسیح نے یہی شاگرد کے لیے کہا ہے نجات کا تعلق جو ہے وہ یسو مسیح کے سلیم پر جان دینے کے سبب سے ہے آمین ہماری نجات ممکن ہوئی یسو مسیح نے اپنی جان سلیم پر دی وہ مردوں میں سے زندہ ہوا اور اس سے ہماری نجات ممکن ہوئی لیکن شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ اب وہ اپنی سلیم اٹھائے نجات تو ہمیں یسو مسیح کے وسیلہ سے مل گئی لیکن اب اس زمین پر رہتے ہوئے شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی سلیم اٹھائے اور اپنی خودی کا انکار کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہے آپ سب اس بات کو جانتے ہیں بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا بھی ہے اور بہت سارے لوگوں نے جو بچے ہیں انہوں نے سنا بھی ہے شاید دیکھا بھی ہو یسو مسیح نے ایماندار کو بھیڑ سے تشبی دی ہے اور بھیڑ کبھی بھی چرواہے کے آگے نہیں ہوتے بھیڑ ہمیشہ چرواہے کے پیچھے چرواہا آگے ہوتا ہے اور بھیڑے اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں یہ بھیڑ کی خوبی ہے اس لیے یسو مسیح نے ایماندار کو بھیڑ سے تشبی دیا ہے اور وہی بھیڑ شاگرد ہیں جو یسو مسیح کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور وہ کیسے چلتا ہے اپنی خودی کا انکار کر کے اور اپنی سلیم اٹھا کر وہ یسو مسیح کے پیچھے چلتا ہے شاگرد اپنی سلیم اٹھا کر شاگرد اپنی سلیم اٹھا کر اور یسو مسیح کی تعلیم کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے اور اس کو دوسروں کی فکر ہے شاگرد کو دوسروں کی فکر ہے جو شاگرد ہے وہ یسو مسیح کہ پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اس کی تعلیم کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے اور اس کو دوسروں کی بھی فکر ہے غلطیوں کے نام مقدس پالوس رسول چھٹا باب اور اس کی دوسری آیت کے اندر لکھتے ہیں تم ایک دوسرے کا باہر اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو اگر ہم یسو مسیح کے پیچھے چلنے والے ہیں تو پھر ہمیں ایک دوسرے کا باہر اٹھانا ہے اور اس طرح اگر ایک دوسرے کی ہم فکر کرتے ہیں تو اس طرح ہم مسیح کی تعلیم کو پورا کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں کلیشیا مسیح کا بدن ہے اور یہ کلیشیا جو ہے اس کے اندر مختلف اوز ہیں اور اوز مل کر بدن بنتا ہے اور پھر ہم اس بدن کو کلیشیا کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر ہاتھ کو تکلیف ہے تو دوسرا ہاتھ اس کی مدد نہ کرے اگر آنکھ کو تکلیف ہے تو سارا جسم آنکھ کی فکر نہ کرے سارا بدن جو ہے بدن کے جو اوز ہیں ایک اوز کی پریشانی کے وجہ سے سارا بدن بسکراب ہو جاتا ہے اس لیے جب ہم مسیح کا بدن ہے کلیشیا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنی ہے ایک دوسرے کا باہر اٹھانا ہے تاکہ ہم مسیح کی شریعت کو پورا کر سکیں شاگرد بننے کے لیے مسیح کے پیچھے چلنا ہے اپنی خودی کا انکار کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے کسی رشتے دار ماں باپ بہن بھائی یا اپنے آپ کو بھی ترجیح نہیں دینی سمجھائی کسی رشتے دار کو ماں کو باپ کو بہن بھائی کو اپنے آپ کو بھی زیادہ ترجیح نہیں دینی اگر میں شاگرد ہوں تو پھر میرے لیے یہ ضروری ہے مقدس لوکا رسول کی معرفت یسو مسیح کی لکھوائی ہوئی انجیل اس کا چودھوہ باپ اور اس کی چھمپیسویں آئے لیکھا ہے اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا اپنی جان کے بھی پرواہ نہیں کرنی ماں باپ بہنوں بھائیوں بیوی بچوں کے بھی پرواہ نہیں کرنی یسو مسیح نے کہا کہ وہ ان سے کیا کرے دشمنی اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خدا سے زیادہ یسو مسیح سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کو ترجی دی اپنے رشتہ داروں کو ترجی دی پالوس رسول یہ کہتے ہیں کہ اگر میں آدمیوں کی پرواہ کرتا تو پھر میں خدا کا بندہ نہ ہوتا اور یسو مسیح یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ ہمیں اپنے آپ سے بھی دشمنی کر لینی ہے تو ہم یسو مسیح کے شاگرد بن سکتے ہیں شاید لوگ کیاں بڑے شرط اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ دینا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہن بھائیوں کو چھوڑ دینا ہے ابتدائی کلیشیا کے اندر سو یا اسے نوے سے لے کر دو سو صدی تک بہت سارے لوگ جو تھے وہ یسو مسیح کی تعلیم پر پورے دل سے چل رہے تھے اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے انہوں نے سادہ کپڑے پہننا شروع کر دیئے وہ دو وقت کھانا کھاتے تھے ایک وقت نہیں کھاتے تھے اور جو دو وقت وہ کھانا کھاتے تھے وہ بھی بہت کم کھاتے تھے اور وہ ریگستانوں کے اندر زندگی بثر کرتے تھے ایک شخص کے متعلق میں پڑھ رہا تھا بینیڈکس اس نے پچاس فٹ کا چبوترہ بنا کر وہ اس کے اوپر چڑ گیا اور وہی پر وہ دعا اور بائبل کو پڑھتا تھا دنیا سے انہوں نے اپنے تعلق جو ہے وہ توڑ لیا لیکن یسو مسیح نے ایسی تعلیم نہیں دی یسو مسیح نے یہ نہیں کہا کہ تم دنیا کو چھوڑ دو یسو مسیح نے کہا دنیا میں رہ کر یہ سارے کام کرنے ہیں شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ استاد کی ماند بنے پانو سسو نے کہا اگر کوئی شخص کر سکتا ہے تو وہ کرے اگر کوئی اپنے آپ پر قابو رکھ سکتا ہے تو وہ کرے اگر نہیں ہے تو وہ بیع کرے کوئی ممانت نہیں ہے ابرانیوں کی کلیسیاں کو بھی لکھا گیا کہ بیع کرنا سب میں عزت کی بات سمجھ جائے یسو مسیح نے کہیں پر یہ تعلیم نہیں دی ہمیں دنیا کے اندر رہ کر یہ سب کچھ کرنا ہے لیکن ہم نے یسو مسیح سے زیادہ نہ اپنے ماں باپ کو نہ بہن بھائیوں کو نہ بیوی بچوں کو نہ اپنے آپ کو ترجیح دینی ہے اگر ہم یسو مسیح سے زیادہ ان کو ترجیح دیتے ہیں تو یسو مسیح نے کہا کہ پھر تم میرے شاگرد نہیں بن سکتا ہے بہت مشکل ہے کہ تم میرے شاگرد بنو اس کے شاگرد بننے کے لیے یسو مسیح نے کہا کہ تم ان سب سے اپنے آپ سے بھی دشمنی کرو پھر میرے شاگرد دو اور یسو مسیح نے ایک تمثیل بھی کہی اسی باپ کے اندر اس نے کہا تیسویں آیت کے اندر اور اس نے کہا یہ کونسا ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے لڑنے جاتا ہو اور پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں دس ہزار سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں جو بیس ہزار لے کر مجھ پر چڑھاتا ہے نہیں تو جب وہ ہنوز دور ہی ہے ایلچی بھیج کر شرائط سلح کی درخواست کرے گا اب یہ سمسیح نے پس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا اپنا آپ ہی سب کچھ چھڑ دیں سب کچھ چھوڑ دیں پھر یسو مسیح کے ہم شاگرد بن سکتے ہیں سب کچھ کسی چیز کو ہم نے یسو مسیح کے نہ مقابلے میں لانا نہ اس سے زیادہ اس کو ترجیح دینی ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر یسو مسیح کے شاگرد نہیں بن سکتے اور ضروری ہے شاگرد جو ہے وہ کلام پر قائم رہے کلام پر جو کلام جو تعلیم ہم سنتے ہیں حاصل کرتے ہیں اس تعلیم کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں اس کلام پر قائم رہیں مقدس یوہنہ رسول کی مارفت یسو مسیح کے لکھوئے انجیل اس کا آتھویں باب اور اس کی اکتیسویں آئے یوہنہ آتھویں باب اور اس کی اکتیسویں آئے پس یسو نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو اگر میرے کلام پر کیا رہو گے قائم رہو گے تو پھر حقیقت میں یسو مسیح نے کہا پھر تم حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے کلام کے مطابق ہم اپنی زندگیاں بسر کریں شاگرد کے لئے ضروری ہے کہ وہ تعلیم جو یسو مسیح نے دی ہے اس تعلیم کے مطابق وہ اپنی زندگیاں بسر کریں یہ کام ہے کہ وہ پھل بھی دے یسو مسیح کی اس کے متعلق واضح تعلیم پھل دینے کے یسو مسیح نے یوہنہ پندر میں باپ کے اندر جب اس نے کہا نور کا حقیقی درکت میں ہوں میرا باپ باغبان ہے اور جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کارٹ ڈالتا ہے اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانجتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے شاگرد کے لئے یہ ضروری ہے اماندار شخص کے لئے جو یسو مسیح کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی سے اس کو پھل بھی دیں اور آجویں یوہنہ پندر میں باپ کی آجویں آیت کے اندر لکھا ہے میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لہو جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے یہ یسو مسیح کی تعلیم ہے اگر میں شاگرد ہوں تو پھر مجھے پھال دینا ضروری ہے اگر میں پھال نہیں دیتا تو پھر یسو مسیح نے کہا جو ڈالی پھال نہیں دیتی اس کو کٹا کٹ ڈالا جاتا ہے اور اگر ہم پھال دیں گے تو پھر وہ اس کو چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھال ملے کل کوئی شخص بانچ پن سے پیار نہیں کرتا مشکل ہے بہت کامل ہو گئے دو سال تین سال اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو سارے انہوں فکر پہ جاندی کہ بھے بچے نہیں ہو رہے اور یہاں تک آپ سب جانتے ہیں آپ نے سنا ہے ایتو تک اگر پانچ ساتھ سال ہو جانا تو لوگ کی گلہ کر رہا ہے میں نے ماں پہ ہوئی ایتروں ایتروں ان لوگ کی مشروع دینے رہا ہے میں نے دوسرا بھی ہاں کر دیو کیوں بھے اولاد نہیں ہو رہی اگر ہم خدا کا جو باغبان ہے یسو مسی نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں میرا باغب باغبان ہے اور اس نے یہ کہا میرے باغب کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤں خدا نوی بے پھل زندگیاں پسند ہیں نہیں ہے تم کہہ کرو بہت سا پھل لاؤ جب ہی تم میرے شاگرد ہو ایماندار کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی سے خدا باغب کو جو باغبان ہے پھل دے اور یہ یسو مسی نے کہا کہ جب ہی تم میرے شاگرد پھل لاؤں فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے خدا باغب کو پھل دیں ہماری زندگی پھل دار ہو تاکہ ہم یسو مسی کے شاگرد بھی پھل رہیں اور یسو مسی جو انگور کا حقیقی درخت ہے اس میں پوست بھی رہیں اور ہمیں چھانٹا جائے تاکہ ہم اور زیادہ پھل بھی دے سکیں یہ شاگرد کی ذمہ داری ہے شاگرد کے لیے یہ ضروری ہے پہلی بات کہ وہ کیا کریں اپنی خودی کا انکار کریں اور اپنی سلیم اٹھائیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلیں لکا یہ کہتا ہے کہ ہر روز ایسا کریں ہر روز یہ کام کرنا ہے اور پھر دوسری بات شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں کو بھی یسو مسی سے زیادہ ترجیح نہ دیں اپنے آپ کو بھی ترجیح نہ دیں بلکہ دشمنی کر لیں پھر یسو مسی نے کہا وہ میرا شاگرد ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یسو مسی نے کہا کہ ماں باپ کو چھوڑ دو بیوی بچوں کو چھوڑ دو میں نے یہ نہیں کہا یسو مسی سے زیادہ ان کو ترجیح نہیں دیں اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم یسو مسی کے شاگرد نہیں بان سکتے ہم نے تربیت کو سننا ہے اور سن کر اس پر عمل کرنا ہے تاکہ اکل بند بن جائیں تربیت کو راد نہیں کرنا اور کلام پر قائم رہنا ہے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے اور پھر اس کو بہت سا پھال دینا ہے جب ہی یسو مسی نے کہا جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو اور پھر شاگرد کبھی استاد سے بڑا نہیں ہو سکتا شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ استاد کی مانند بنے جیسے پھلوس رسول عبرانیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہو یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تک دے ہو اس کی مانند ہم نے بننا ہے جیسا وہ ہے ویسا ہم نے بننا ہے جیسا مزاج اس کا ہے ویسا مزاج ہمارا ہونا چاہیے شاگرد کے لیے مسیحی ہم بن چکے ہیں یسو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے اس کے کفارے کو قبول کرنے کے سبب سے ہم نجات پا چکے ہیں لیکن اب جب یسو مسیح کے پیچھے چلنے کی باری ہے تو پھر یسو مسیح نے کہا کہ تم کیا کرو اپنی خودی کا انکار اپنی سلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے چلنے یہ ہے شاگرد کی اور ہمیں مسیحی رہتے ہوئے شاگرد بننا ہے اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے اور اپنی زندگیوں سے اس کو پھال دینا ہے تب ہی ہم یسو مسیح کے شاگرد تہرے میرے آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں دعا کریں دعا کریں اور یہ دعا کرنی ہے خداوند مجھے شاگرد بننے کی توفیق بچتے میں یسو مسیح کی ماند بنوں جیسا میرا استاد ہے میں شاگرد ہوتے ہوئے اس کی ماند بنوں میں تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں میری زندگی سے تجھے بہت سا پھال ملیں تاکہ میں تیرا شاگرد بنوں تاکہ میں تیری شاگرد بنوں آئیں دعا کریں دعا کریں کہ خداوند مجھے توفیق دے کہ میں ایسا کر سکوں بے شک خداوند قادر مطلق ہے اور وہ چاہتا ہے